نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الیترام معزز محترم ایمانان اگرامی سامین اکرام جناب جنرل رمید گل صاحب سنیٹر ایسیم زفر صاحب راکٹر فیق احمد صاحب اور تمام بھائی و بزرگو خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس سب سے پہلے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے منتظمین اور ان کی قیادت کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اس سے روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس کے اوپر اور یقینا ہمارے ان بزرگوں کا ہماری رہنمائی کرنا قائد آسم کے فرمودات کی روشنی میں حضرت اللہ اکوال کے فرمودات کی روشنی میں یہ ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ ہم سے جو نسلیں ہماری فیض لیں گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کے اسی صدقیہ جاریہ کی اندر جائے گا کہ ہماری نظریاتی تربیت انہوں نے کی اور ہماری نسل نے ہم سے تربیت پائی اور وہ ان کی اس کاوش سے ان کی اس کوشش سے ممکن ہوا اور ان بزرگوں میں بیٹھ کے آپ یقین فرمائیں کہ میں ایک نوجوان ہوں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ نوجوان ہیں اور میں بڑا ہوں ان کی حمد ان کا حوصلہ ان کی دانش ان کا تدبر ان کی بصیرت وہ اتنی جوان ہے اور بالخصوص اس وین کے حوالے سے جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی تشکیل کے لیے دیا تھا اسلامی فلاحی جمہوری مملکت کا جب ہم بات کرتے ہیں کسی اسلامی فلاحی مملکت کی تو اس میں سب سے بنیادی وہ موضوع آ جاتا ہے جو موضوع مجھے نظریہ پاکستان ٹرسپ نے بیان کرنے کے لیے دیا جس میں سائنسی علوم اور اس سے متلکہ تمام علوم ان کا اس معاشرے کے اندر کیا ہے ایولوشن ہے اور وہ سٹیٹ جو خود اسلامی فلاحی جمہوری مملکت بننا چاہتی ہے وہ سٹیٹ بزاتے خود اس میں کس قدر سنجیدہ ہے اور اس کے دانشور اس کے تینک ٹینکس وہ خود اس موضوع کے اوپر کس قدر سنجیدگی رکھتے ہیں اس مشن کو اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی طرف اگر ہم دیکھیں یا احادیث نفی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ذرہ برابر بھی گمان نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی بھی طرح کسی بھی صورت وہاں سے کوئی بھی رہنمائی اخص کرنے میں کوئی بھی رہنمائی ہمیں اپنانے میں کسی قسم کا کوئی تعمل ہے یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہم ارنا حقائق الاشیاء کماہیا کہ الہ اللہ مجھے اشیاء کی اس حقیقت کا علم اتا فرما جو کہ در حقیقت اشیاء کی وہ حقیقت ہے جو کہ اس کا اصل ہے جو کہ اس کا مغز ہے جو کہ اس چیز کا باطن ہے اور جب ہم کسی چیز کے کسی شئے کے باطن پہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں اس پہ ہم ایکسپیرینس شروع کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے اس کے ایولوشن کے اوپر اور ایولوشن اس چیز کا اس علم کو بڑھاتے ہوئے اتنی وسط دے دیتا ہے اتنی وسط دے دیتا ہے کہ سائنس اکل استقرار وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ چھوٹا سا ذرہ یہ چھوٹا سا ایٹم یہ دنیا کی طاقت کا ممبا ہے یہ دنیا کی طاقت کا سرچشمہ ہے حقیقت اور لشیاء یہ ہے اور پھر جب ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں سائنس کی طرف رجوع کرنے کے لئے کیا چیزیں دیتا ہے تو تین چیزیں ہیں ایک ہے اجازت دوسری ہے دعوت تیسرا ہے حقیقت قرآن کریم نے ہمیں سائنسی علوم کی طرف رجوع کرنے کی اور اس میں آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت بھی دی ہے ہمیں دعوت بھی دی ہے اور ہمیں حقم بھی دیا ہے اور بعض مقامات پہ جب ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ متنبع بھی کیا ہے کہ تم اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے تم اس طرف کیوں نہیں سوچتے قرآن کریم میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اجازت ملتی ہے کس طرح دعوت ملتی ہے اور کس طرح حکم ملتا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سائنس کن موضوعات کو ڈسکس کرتی ہے سائنس کن چیزوں کے ساتھ بحث کرتی ہے مثلا اس میں موسم ہے ان کی تہوں کے اندر چھوپی ہوئی قائدات ہے اسی طرح ستارے ہیں سیارے ہیں آسمان ہے کیمونکیشن ہے ٹائم اینڈ سپیس ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پہ ہمیں سائنس سوچنے کے لئے دعوت دیتی ہے اور جن پہ سائنس بحث کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں مرتیرہ کے اندر اور وہ جو زمین میں تمہارے لئے رنگ برنگ پیدا کیا بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لئے کہ قرآن کریم آپ کی توجہ اس طرح مبزول کروا رہا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی رنگ برنگ پیدا کیا گیا ہے تم اس میں غور کرو تم اس میں دیکھو اور تمہیں حقیقت تک پہنچنے کے لئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانی افرام کی ہیں اسی طرح علم ران کی آیت نمبر ایک سو نوے میں بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے کہ عقل والے اہل تدبر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کس طرح پیدا کیا اور پھر یہی سوچ ہے جس کے مختلف ایولوشنز ہیں مختلف یہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی گزرتی ہوئی یہ آج بگ بینک تک پہنچی ہے بگ بینک کوئی ہنمی چیز نہیں رہی اس سے آگے بھی اس کا ایولوشن ہوگا اس کے بعد بھی اس کی مختلف تیوریز آئیں گی کیوں کہ قرآن کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ کے زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوئے ان کی پیدائی سے قبل کیا تھا اور پھر وَخْتِلَا فِي الْلَيْلِ وَالْنَهَار رات اور دن کے بدلتے رہنے کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اکلواروں کے لئے پھر اسی طرح سورہ انقبوت کی آیت نمبر بیس میں دیکھیں اُلْسِیرُ فِي الْأَرْضِ فَنْفِرُونَ كَيْفَ بَدَعَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ اُن نَشْعَةَ الْآخِرَةَ ان سے کہو کہ وہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ خدا نے کس طرح اشیاء خلق کی ہیں اس کے بعد بھی خدا انہیں دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ مسلسل قرآن کریم کے اندر ہماری یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر خور کریں قُلْ سِیرُ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر سیر کرو زمین میں گھومو اس تجربے کو حاصل کرو فَنْغُرُو كَيْفَ بَدَعَ الْخَلْقَ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس طریقے سے پیدا کیا زمین کی تنظیم کس طریقے سے کی آسمان کی تنظیم کس طریقے سے کی کس طریقے سے ان تمام چیزوں کے ایک ڈسیپلن کے اندر ایک سیکنس کے اندر ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن سے سائنس بحث کرتی ہے اور جن کے اوپر بحث کرنے کے لیے قرآن کریم ہماری توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے اسی طرح سے آپ سورہ نور کی آیت نمبر چوالیس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں پھر ہمیں اس طرف مشاہدے کی دعوت دی پھر ہمیں اس طرف بلایا کہ دیکھو یہ ٹائم کیا ہے یہ کس طریقے سے بدلتا ہے رات کس طریقے سے دن کے اوپر غالب آ جاتی ہے دن کس طریقے سے رات کے اوپر غالب آ جاتا ہے اس کی ترتیب کیا ہے یہ وہ موضوع ہے جو قرآن کریم ہمارے لیے کھولتا ہے اور یہ موضوع خالصتاً سائنس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اس موضوع کے اوپر خالصتاً ہماری حقل استقرائی وہ بحث کرتی ہے اسی طریقے سے سورہ الکمان کے آیت نمبر بیس میں دیکھیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تعالی نے وہ صبح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور عام کر دی ہیں اللہ تعالی نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں آپ پھر دیکھیں قرآن کریم کے اندر تم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو جو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مسخر کر دی تم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو جو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مسخر کر دی آسمانوں اور زمینوں کے اندر اور پھر قرآن کریم کے اندر پیدر پیئی یہ اقامات اللہ تعالی مسلسل فرما رہی ہیں مسلسل فرما رہی ہیں مثلاً سورہ الناحل کی آیت نمبر بارہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رات دن سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر فرما دیا ہے اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں بے شک ان تمام چیزوں میں دانش مند قوم کے لئے نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے نشانیاں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات سورج چاند کو تمہارے لئے مسخر فرما دیا اور ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں بے شک ان تمام چیزوں میں دانش مند قوم کے لئے نشانیاں ہیں وہ قوم جو دانش کے راستے کو اختیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولے گئے ان علوم کے اندر وہ تدبر کرتی ہے اور بصیرت سے کام لیتی ہے اور پھر اسی طرح آخر میں آپ دیکھیں سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا کہ تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اس کو کس طرح بلند کیا گیا پہاڑ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اس کو ہم نے کس طریقے سے نصب کر دیا وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفَسُوتِ حَدْ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے زمین کو کس طرح ہم نے پھیلا دیا یہ وہ دعوت ہے یہ وہ حکم ہے اللہ کا کہ تم اس طرف غور کرو اس طرف دیکھو اس طرف تدبر اپناو ایسے ہی حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے فیفٹ لیکچر سپیرٹ آف مسلم کلچر میں نہیں فرمایا کہ کہ اسلام کسی بھی جگہ پہ قرآن کسی بھی جگہ پہ حدیث مبارکہ کسی بھی جگہ پہ آکے وہ ان علوم کے اندر مانے نہیں ہوتی وہ اس کے ترقی کے اندر اس کے ارتقاء کے اندر وہ کسی بھی جگہ آکے وہ ٹھہرتی نہیں وہ اس کو جامد نہیں کرتی وہ اس کو ساکن نہیں کرتی وہ اس کو راکت نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو تحرک دیتی ہیں وہ اس کو تحریک دیتی ہیں اور وہ اس کو آگے بڑھاتی ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ شروع کی جو تاریخ ہے اسلام کی اس سے لے کے ہمارے قرآن مستق کے زمانے تک کوئی بھی مطالعہ قرآن کا ایسا نہیں ہمارے کسی بھی مفسر نہیں کیا کہ جو مطالعہ اس نے علومِ استقرائی سے ہٹ کے کیا ہو لیکن اس وقت بالخصوص مذہب کے ساتھ یا قرآن کریم کے ساتھ سائنس کا بحث کرنا بالخصوص ایک مخصوص سوچ اور ایک مخصوص طبقے کے اندر اس چیز کا آگے بڑھنا اور اس کے معنی ہونے کے شکوک و شبہات پیدا ہونا ہمیں یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سوچ کا یا اس فکر کا وہ کسی بھی طریقے سے قرآن کریم سے کوئی تعلق بنتا ہے ہاں ہمیں اس میں ضرور اتنی احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم سائنس سے قرآن کو ثابت کرنے کی بجائے قرآن سے سائنس کو ثابت کریں مثلا جب ایک تجربہ ہو جاتا ہے سائنس کا ہمارے دانشور اور ہمارا اہل فکر طبقہ وہ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے کہ ہاں یہ تجربہ قرآن کریم سے کس طرح پروو ہوتا ہے جبکہ ہمارے وہ بزرگ ہمارے وہ اصلاف جنہوں نے اس کے ارتقاء کیا وہ اس تجربے کے ہونے سے قبل وہ قرآن سے رہنمائی لیتے تھے کہ یہ تجربہ کس طرح سے رونما ہو سکتا ہے ہمیں یہ صرف تھوڑا سا اس میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سائنسی علوم یا ان کا ایولوشن وہ جس بھی قوم کے پاس ہوگا ورلڈ آرڈر صرف وہی قوم جاری کرے گی یونانی دنیا پہ کب قابض رہے جب یونانیوں کے پاس ان کے بڑے بڑے فلسفی اور ان کے بڑے بڑے دماغ پیدا ہو رہے تھے ایرانی تحذیب کب ابری اور کب نکھری اور کب چھائی جب ایران کے اندر اہلِ علم اہلِ کلم پیدا ہو رہے تھے اہلِ دانش پیدا ہو رہے تھے آپ عربوں کو دیکھیں عربوں کی تحذیب ایک چھوٹے سے خطے سے اٹھتی ہے افریقہ یورپ ایشیا تک وہ پھیل جاتی ہے اس کے پیچھے طاقت کیا تھی یقینا ہمارے ایمان کی طاقت وہ اولین شرط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ہمارے وہ عظیم مفکر اور وہ عظیم مدبر پیدا ہو رہے تھے اور آج آپ مغرب کے اندر دیکھیں آج مغرب کا ورلڈ آرڈر کیوں ہے وہ فقط اسی لیے ہے کہ ان سائنٹیف ایک نارجنز کا جتنا بھی ایولوشن ہے وہ مغرب کے اندر ہو رہا ہے اور اسی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم کہ زمیر مشرق ہے راہ بانا زمیر مغرب ہے تاجرانا وہاں دگرگوں ہیں لحظہ لحظہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ وہاں ہر روز ایک نئے موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہاں ہر روز ہر موضوع کی نئی جیتجاد ہو رہی ہے اور ہمیں چار سو سال ہو گئی ہے ہم نور بشر کا فیصلہ نہیں کر سکے ہم پچھلے چار سو سال سے ہم اپنے ان اہم دقیق مسائل کو کسی بھی طور پر حل نہیں کر سکے اور اپنی اس بحث کو آگے نہیں بڑھا سکے اور ریپیٹیشن ہو رہی ہے انہی نظریات کی انہی قوم گسیٹ رہے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف اس کی کوئی نئی جیت نہیں نکل رہی اور پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ یہ ایولوشن ہی ہے جو ہماری تہذیب کا ہماری ثقافت کا ہماری طاقت کا جو سرچشمہ بنتا ہے اور یہی ایولوشن ہے جو ہم سے کھو گیا اغیار کے ہاتھ میں چلا گیا اور آج ان کے ہاں یہ طاقت کا سرچشمہ بنا ہوا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسی طرف ہماری توجہ دلواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پہ آسمانے ہم تجھے مارا اور پھر اسی نظم کے اختتام پہ حضرت علامہ نے جو مروم غنی کاشمیری کا شیر لکھا کہ غنی روزے سیاہے پیرے کنہ آرا تماشا کن کہ غنی کاشمیری کہتے ہیں کہ اس حضرت یاکوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غنی روزے سیاہے پیرے کنہ آرا تماشا کن کہ حضرت یاکوب کی طرف دیکھو وہ یوسف علیہ السلام وہ یوسف کے حجر میں وہ اپنی آنکھوں کی بینائی دے بیٹھتے ہیں اور اسی یوسف سے ذلیخہ اپنی آنکھوں کا نور حاصل کرتی ہے غنی روزے سیاہے پیرے کنہ آرا تماشا کن کہ نورے دیدہ اش روشن کنت چشم زلیخہ را یہاں حضرت علامہ نے اس شیر کو اس نظریہ کے ساتھ درج فرمایا کہ یوسف اس کے حسن کو حضرت علامہ نے علم کے ساتھ تشبیر دی اور پیرے کنہ یعنی حضرت علامہ کو حضرت علامہ نے اسلامی دنیا کے ساتھ تشبیر دی اور ذلیخہ اس کو حضرت علامہ نے مصر کے ساتھ یا آپ اسے کہہ دیں کہ اسے یورپ کے ساتھ یا مغرب کے ساتھ تشبیر دی کہ غنی روزے سیاہے پیرے کنہ آرا تماشا کن کہ نورے دیدہ اش روشن کنت چشم زلیخہ را بیٹا یعقوب کا تھا لیکن یعقوب کا نور چلا گیا اور غیر کے ہاتھ میں اور اس کے آنکھ کو بوروشن کر رہا ہے علم ہمارا تھا کتب ہماری تھی لیکن آج ان کی لائبریریز میں ہے تو اس لیے ان کا ورلڈ آرڈر ہے اس لیے ان کے ہاں یہ ایولوشن ہو رہا ہے اور یہی اگر ہم بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں موسیقی موسیقی